موسیقی 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 کیونکہ کسی کو امید نہیں دی کہ روز کا حملہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اتنا خطرناک ہو سکتا ہے لفیف کے بعد پتن کا دوسرا ٹارگٹ دیکھئے یہ ہے پلتاوا پلتاوا پر ہوئے مسائل حملے میں ایک کیامل لوگوں کی موت ہو چکی ہے 275 لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ شہر خارکیف کے بعد پتن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے اسی لیے روس نے پلتاوا پر اچانک دو بلیسٹک مسائل سے حملہ کیا دیکھئے ان بیلڈنگز کا حال لگتا ہے نا غزہ جیسا علاقہ امارتیں جل رہی ہیں پورا علاقہ خالی ہو چکا ہے اور یہ حال دو بڑے مسائل اٹیک کے بعد ہوا ہے موسیقا پولتابا وہ شہر ہے جو ابھی یود کی فرنٹ لائن پر نہیں ہے لیکن خار کیف کے قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ پتن نے یہاں مورچہ کھول دیا ہے وہ یہاں پر ایسی مسائلوں سے حملہ کر رہے ہیں جسے روکنا زیلنسکی کے بس کی بات نہیں مانی جاتی یوکرین کے رکشہ منطرال نے کہا کہ پولتابا کے لیے بھیانک دن رہا ائر ریٹ سائرن اور مسائل حملے کے بیچ میں اتنا کم وقت ملا کہ لوگ بوم شیلٹر میں جانے کے دوران بھی گھائل ہو گئے ایسے شہروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پتن اب اپنی خطرناک شورٹ رینج بلیسٹک مسائل اسکندر کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں پانسو کلومیٹر رینج والی اسکندر مسائل جہاں گرتی ہے وہ سات سو کلو والے ویسپوٹک سے دھماکہ کرتی ہے اس مسائل سے یوکرین میں سب سے زیادہ حملے انجام دیے گئے ہیں یہ مسائل جہاں گرتی ہے وہاں یہ حال ہوتا ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ یہ مسائل کرائمیا سے داگی گئی جہاں سے پولتاوہ کی دوری چار سو کلومیٹر ہے اب سوال اٹھ رہے کہ پتن ایسے شہروں کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ فرنٹ لائن پر نہیں ہے یعنی پولتاوہ کے علاوہ پوکرسک اور پولنڈ کے قریب لبیو کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بھی ایسی بمباری کے ذریعے جسے دیکھ کر یوکرین کے سینیکوں کے پیر کامپنے لگے روس اب چھوٹے شہروں پر بڑے حملے کیوں کر رہا ہے تو اس کا جواب سارتاوہ میں ہوئے اٹیک سے مل سکتا ہے 26 اگست کو یوکرین کے ڈرون نے روس کے سارتاوہ میں ایک بیلڈنگ پر حملہ کیا تھا زیلنسکی کا ڈرون روس کے سارتاوہ شہر میں پہنچا اور پھر اس رہائشی بیلڈنگ سے جا ٹک رایا اس بڑے دھماکے نے موسکو تک روس کو ہلا گیا تھا ایک بار پھر دیکھئے کس تیزی سے یہ ڈرون بیلڈنگ کی طرف بڑھا اور پھر ایسے ہی دھماکوں کا جواب پوتین اپولتاوہ پوکروسک اور پولنڈ کے قریب لبیو شہروں پر حملے سے دے رہے ہیں پوتین کا غصے والے میٹر کی سوی لال سیگنل دینے لگی اب آپ کے سکتے ہیں کہ پوتین کا اٹیک میٹر لال سیگنل دے رہا تھا پوتین نے سارتاوہ میں ہوئے حملے کے بعد اپنی وار بیٹری فل ریچارج کی اور بتا دیا کی روس وقتانے پر کیسا جوابی حملہ کرتا ہے بیلڈنگ کے نیچے نقصان دیکھا جا سکتا ہے ملبہ بہت گرا ہر طرف افراتفری مچ گئی پینک ایسا مچا کی سارتاوہ کے ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا آس پاس سے فلائٹ کا گزرنا روک دیا گیا ٹھیک اسی وقت ایک ڈرون اینگلز ائر فیلڈ کے پاس ایک امارت کی چھت سے جا ٹکرایا یہ بھی یوکرین کا ہی ڈرون تھا جس کے نشانے پر اینگلز ائر بیس تھا اس کے بعد دو ستمبر کو بیلگرد پہ حملہ ہوا یہ آگ یوکرین کے حملے کے بعد لگی ہے کئی گھروں کو نقصان پہنچا بہت سے لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر ہے یہ علاقہ یوکرین بورڈر کے قریب ہے اور یہاں پر یوکرین کی طرف سے سب سے زیادہ حملے بھی ہوئے ہیں اسی لئے زیلنسکی نے پوتین کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے وکلپ تلاشیں اور پھر وکلپ کے طور پر پوتین کو ان کے کمانڈروں نے تین شہروں پر حملے کا سجھاؤ دیا اس کے بعد پوتین نے تین دن کے اندر تین بڑے حملے کیے ہیں پہلا حملہ ڈونیش کے پاس پوکروسک پر دوسرا حملہ خارکیو کے پاس پولتاوہ پر اور تیسرا حملہ پولینڈ کے دروازے لبیو پر کیا ہے اسے ہی یود میں نیٹوں کے خلاف پوتین کے پرہار کا پی فیکٹر کہا جا رہا ہے